پنجاب کے جو وزیر آلہ ہیں پرائیم منسٹر ان کی اجازت کے بغیر وہ ایک کاغذ نہیں ہجا سکتے ووٹ سیپ پہ ہر چیز کی اجازت لیتے ہیں شباز شریف نے بڑی تنس کیا پنجاب کے چیف منسٹر میں ان سے پوچھنا شباز شریف آپ کا کیا ہے آپ تو بھائی کی وجہ سے بائی ٹیفورٹ بن گئے ہیں سب کچھ آپ کی کیا سٹرگل ہے ادھر دوسری طرف دیکھو وہ باپ بیٹا کاغذ پکڑ کے پھر رہے کہ یہ ہمیں براست میں مل گئی ہے پولٹیکل پارٹی یہ جمہوریت نہیں ہے جمہوریت میرٹ کا نام ہے اگر جمہوریت میں میرٹ نہیں وہ جمہوریت نہیں ہے اگر میرٹ ہوتا مل میں تو اسمان بزدار پنجاب کو چیف منسٹر نہ ہوتا ہمیں بتایا گیا پنجاب کی تحریک کا بہترین وزیر اللہ جو ہے وہ اسمان بزدار صاحب ہے پنجاب جو ہے شباز شریف کے زمانے میں ترقی نہ کر سکا تو اسمان بزدار صاحب انشاءاللہ آپ کو وہ ترقی دیں گے اسمان بزدار پنجاب کے بیس چیف منسٹر بنیں گے اسمان بزدار اپنی اقتدار کو اپنی ذات پیسہ بنانے کے لیے نہیں استعمال کریں گے کیونکہ ان میں آجز ہی ہے تکبر نہیں ہے چالیس گاڑیوں کے پروٹیکل میں نہیں پھرتے ہیں آپ کے آساب پر شباز شریف چھائے ہوئے ہیں شباز شریف کے ساتھ حسد اور دشمنی کی وجہ سے آپ نے بزدار صاحب جیسے وزیر اللہ کو پنجاب میں لگایا این آر ایک ہی آدمی کو دیکھا اور سنا ہے اس کا نام ہے شباز شریف ایک لیکن پاکتہ ہے نہ انہوں کو ورنورے نواز شریف کے نہ انہوں کو قبول ہے زرداری آپ نے انتخاب نہیں کیا کچھ اور لوگ کچھ اور قوتیں دیں کہ میں سمجھتا ہوں عوام پاکستان کو یہ سوال پوچھنا چاہیے سامیمود پریشی سے اور ہی طرح کی بات قدیر خزانہ نے فلور آف دہ ہاؤس پہ بھی کی تھی کہ دوہزار تائیس میں تحریک انصاف کو الیکشن خریبنے کی ضرورت نہیں ہوگی تحریک انصاف عوام کے ووٹوں کے اوپر انتخاب ان کا نہیں ہو وہ منتخب نہیں ہوئی وہ کچھ اور فیکسر سے جن کی ایسے آج وہ وزیراعظم بنے میں سلام کی ناظرین اثمان بزار صاحب وزیراعلا پنجاب تو بن گئے لیکن جب سے وہ وزیراعلا پنجاب بنے ہیں ان کی اوپر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں لوگ کرتیسائز بھی کرتے ہیں جتنا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں عمران خان صاحب دوسرے دن کسی نہ کسی فورم پر آکے ان کو بک اپ کرتے ہیں اور پھر ان کو بتاتے ہیں کہ وہ بیس چیف منسٹر اور پنجاب ہے پتہ نہیں لیکن بیس چیف منسٹر اور پنجاب کا کرائیٹیریا کیا ہے جو کرائیٹیریا عمران خان صاحب بتاتے ہیں وہ کبھی ان کو وسیم اکرم پلس کہتے ہیں کبھی ان کو بیس چیف منسٹر اور پنجاب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ان میں آدزی ہے اس لیے وہ بیس چیف منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں ان میں تقبر نہیں ہے اس لیے وہ بیس چیف منسٹر ہوں گے پھر وہ کہتے ہیں وہ بیچارے بہت غریب ہیں شاید اس لیے وہ بیس چیف منسٹر ہو سکتے ہیں اور پھر ان کے گاؤں میں بجلی بھی نہیں ہے وہ اس لیے بھی بیس چیف منسٹر ہو سکتے ہیں لیکن خدا رہا یہ کسی بیس ایڈنسٹریٹر کے لیے یہ کرائٹیریا کافی نہیں ہے بہرحال جب وزیراعلا عثمان گزدار صاحب پر سوالات اٹھتے ہیں ان کی کارکردگی کیا والے سے سوالات اٹھتے ہیں خاص کا سائنہ سائے وال کے بعد مزید سوالات میں ضافہ ہوا اور اب ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے پنجاب میں وزراء وزارتوں کی کارکردگی کی تو اس پر بھی کیونکہ جو ایک وزیراعلا ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک صوبے کا اپنے صوبے کارکردگی بھی ہوتا ہے اور اس کی جتنی وزراء ہے جو اس کی پوری کیابنٹ ہوتی ہے اس کی کارکردگی بھی بڑی میٹر کرتی ہے جو کہ اپ تو دی سٹینڈر یہ اپ تو دی مارک نہیں ہے وہ رپورٹ بھی میں آپ سے ضرور یہاں پر شیئر کروں گی دوسرا ایک اور پینڈورا باکس کھلنے کی عادی ہے پی ٹی آئی تو ایک اور انہوں نے کھول دیا ان کے جو فورن منسٹر ہیں شاہ محمود حریشی صاحب وہ پتہ نہیں سلپ آف تنگ تھا بڑا نپا طولہ بیان تھا کیونکہ شاہ محمود حریشی صاحب جیسے مجیوے سیاستان سے کلپ آف تنگ سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا لیکن انہوں نے ایسی بات کیوں کی کہ کچھ فیصلات کون قوتوں کو ناظرداری صاحب قبول ہیں نواشی صاحب قبول ہیں ان کو سرپیٹ کی آئی نظر آتی ہے یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے ان تمام چیزوں پر ذرا بات کرتے ہیں آج کس ہو گئے میں تھوڑی سی بات ذرا این آر او کی بازگشت پر بھی کر لیں گے ایک دفعہ پھر بازگشت ہو رہی ہے کہ این آر او ہو رہا ہے ہو رہا ہے کون لے رہا ہے کون دے رہا ہے جو پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعریف کرا دیتے ہیں ڈاکٹر رمیش خمان صاحب ایم اینے پی ٹی آئی کے ہماری صاحب موجود اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا صدیق الفاروق صاحب بھی ہماری صاحب ہیں پی ایم ایل این کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ڈاکٹر صاحب وہ ان میں آجزی بہت ہے ان میں تکبر بالکل نہیں ہے وہ غریب بھی بہت ہے وہ پروٹوکول نہیں لیتے ہیں اور ان کے گاؤں میں بجلی بھی نہیں ہے تو یہ کرائٹیریا ایک بیسٹ چیف منسٹر ہونے کے لیے صوبے کا اور ایسے صوبے کا جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے یہ کرائٹیریا کافی ہے دیکھیں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک پہلو یہ بھی ہے ایک بندہ جو مائنٹ سے ایکٹیو ہوتا ہے مگر اس کے بارے میں اگر یہ میں کہوں کہ وہ اس کے ایکشن سلو ہوتے ہیں شہباز صریف کے ساتھ بھی لازمی ہے پانچ سال میرا وقت گزرا بہت ایکٹیو چیف منسٹر تھے اور ایکٹیو لی کام کرتے تھے مگر اس کے اندر وہ غصہ اور یہ چیزیں تھی اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں اب ان کی پرفارمنٹس کتنی اس کو میچ کرتی ہے مجھے وہ دو چیزیں بتائیں جو ایک بیسٹ چیف منسٹر کے لیے ہونی چاہیے اور ان میں ہیں وہ دو چیزیں ایک تو نادیا میں تو یہ چاہوں گا دیکھیں میں جس تھالی میں کھاتا ہوں جس تھالی میں کھاتا ہوں اس تھالی میں تھوکتا نہیں ہوں ایک چیز اور میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ جو بھی ہے وہ شہباز صریف کی وجہ سے ہے اور شہباز صریف نے پرفارمنٹس کیا ہے اور آج اگر میں شہباز صریف اور عثمان بزدار کو کمپیر کروں آپس میں تو یہ میرا مجھے جو نا وہ آپ اس چیز میں مجھے نہیں ڈالیں کہ میں ان دونوں کو کمپیر کروں میں نے کمپیرزن نہیں کہا دکٹر صاحب میں نے کہا مجھے وہ عثمان بزدار صاحب کی وہ دو کھولیٹیز بتا دیں جو ایک بیٹس کیا ہونی چاہیے ایک چیز یہ ہے میں عثمان بزدار سے میری دو تین میٹنگز ہوئی ہے ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ کو جتنا دیکھنے میں سادھا لگتا ہے مگر سمجھنے میں جو بہت زیادہ ایکٹو ہے اور بالکل ایکٹو ہے اور جس طریقے سے بات آپ کریں اور اس کو بالکل پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا جیسے اگر آپ مجھے کہیں کہ پرویز کھٹک میں آپ کو کم بات کا پتہ ہوتا ہے آپ کم ایکٹو ہیں آپ ما شاء اللہ ان سے کئی زیادہ سمجھدار ہیں آپ سے کوئی بات کرو آپ کو بھی سارے پتہ ہوتا ہے ان کو ہی پتا ہوتے ہیں ان کو ہی پتا ہوتے ہیں نہیں مگر مجھے کافی ایکٹیو نظر آتا ہے ایک چیزے دوسرا یہ ہے کہ احساس اگر کسی پسمندہ علاقے سے اگر کوئی چیف منسٹر بنتا ہے گراسو لیول کا اگر ایسا کوئی بندہ بنتا ہے تو اس کو ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی کمی سے احساس سے ایڈمنسٹریشن رن نہیں ہوتی احساس سے ایڈمنسٹریشن رن نہیں ہوتی ہے یہ واپسی کے دروازے تو نہیں کھول رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے کہا ہے آپ نے کہا مجھے زمجان میں نہ ڈالے کہ اس میں نہیں کہا رہا کہ میں آج یہ تو آپ نہیں کرنا چاہے رہا کہ میں اب ترازو یہ ان کا مطلب یہ ہے کہ میں ترازو لے کے نہیں بیٹھ گیا کہ ہرے کا وزن کروں لیکن انہوں نے بتا دیا ہے بتا دیا جتنا بتا سکتے تھے جتنا ان کو ان کی پی ٹی آئی کی سیت اجازت دے سکتی تھی اتنا انہوں نے خان خان اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید اس ملک میں وحد ایسی شخصیت ہیں جو میار حق ہے جو جو بات کہے رائٹ اور رانگ بس وہی میار ہے وہی یارڈ سٹک ہے اب یہ جو باتیں انہوں نے میار بزدار صاحب کے حوالے سے کی ہے آپ نے بتا ہے پس ماندہ علاقے سے آجزی غریب علاقے سے گاؤں میں بجلی نہیں ہے ہمیں تو ان کا کرائٹیریہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں یہ کرائٹیریہ ہے صوبے کو یا ملک کو چلانے کا ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے نا کہ بچارہ بہت قریب ہے کسی بھی کوئی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں کوئی کامیاب ملکوں کا حکمران دیکھ لیں تاریخ پڑھ لیں ان میں جو باتیں ہوئی ہیں کامیاب لوگوں کے لیے نمبر ایک وہ معاملہ فہم ہوئے نمبر دو وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے نمبر تین وہ آنیسٹ سے اور وہ عمل دا امپلیمنٹیشن ان کو آتی تھی خیر آنیسٹ تو ہوں گے وہ معصوم سے لگتے ہیں بے ضرر سے لگتے ہیں نہیں اب یہ چار باتیں جب تک نہ ہوں تین ہوئی نظر نہیں چار میں نے کی ہیں معاملہ فہمی ہو فیصلہ کرنے کی قوت ہو امپلیمنٹیشن ہو اماندار یہ چاروں چیزیں ہیں یہ چار چیزیں جب تک نہ ہوں یہ چاروں چیزیں ہوں سون بہت زیادہ ہیں ان کو اب یاد آیا ہے جب ان سے پوچھ رہے تھے تو آپ کو خود نہیں پتا تھا اب آپ چیٹ کر رہے ہیں پنجاب میں ہمارے تعلقات بھی ہیں آخر ہماری پارٹی نے حکومت کی ہے محصوف کو فائل پڑھ کے سمجھ نہیں آتی پریزنٹیشن سے نہیں سمجھ سکتے کہ یہ پریزنٹیشن جو مجھے دی گئی ہے مجھے آپ نے نوازشی صاحب کی یاد دلا دی وہ جو کہا تھا کہ کارگل میں ان کو پوری پریزنٹیشن دی گئی تھی ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو بالکل جو جس نے یہ کہا ہے میں اگر اب میں مزید اپنی اصلاح کر رہا ہوں اب رک جائے چیٹان صاحب کے پاس جانے دیں میں یہ بات مجھے کر رہا دیں دوسری بات یہ ہے میں نے کہا نا انہیں نہیں سمجھ آتی اور تیسری بات ہے جب بھی وہ کہیں سامنے آتے ہیں ان کے کان میں قریب بولنے والے دو لوگ اچھا چیٹان صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کے پاس آؤں مجھے تھوڑی سی اجازہ دے دیں کہ پنجاب میں جو وزراء وزارتوں کی کارکردگی پر جو رپورٹ تیار کی گئی ہے وہ ذرا میں اپنے ویورس سے شیئر کرلوں پہ میں آپ سے ذرا پوچھتی ہوں کہ آپ کو کیا تحفظات ہے یا آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے کیونکہ ان کے گاؤں میں بجلی نہیں ہے پنجاب میں وزراء وزارتوں کی کارکردگی کی رپورٹ تیار کی ہے پلاننگ ان ڈیولپمنٹ بورڈ نے انہوں نے کہا ہے کہ رپورٹ کے مطابع بیس سے زائد وزارتوں کی کارکردگی غیر تسلی بخش ہے تاہم جو دس بہترین کارکردگی دکھانے والے وزراء ہیں ان کی وزارتیں ہیں سبائی وزیر محمد جازیب خان کچی وزیر ٹرانسپورٹ آہ ڈاکٹر مراد راس وزیر سکولر ایڈوکیشن میاں محمود رشید وزیر ہاؤزنگ سدار آصف نے کہی وزیر کمیونکیشن اینڈ ورکس ملک نومال لنگڑیال وزیر ایگریکلچر سدار حسین بہادر درشیخ وزیر لائب سٹاک راجہ راشد حفیظ وزیر تعلیم محمد ایمور خان وزیر کھیل فیاض الہسن چوہان وزیر طلاب اور جن کی کارکردگی صفر رہی جن محکموں کی اس میں صوبائی وزیر انسانی حقوق اجاز مسیح صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور پیس سید الحسن کے ماتحیت محکموں کی کارکردگی صفر رہی رپورٹ میں مزید یہ بھی بتایا گیا کہ ترقیاتی منصوبوں کی مد میں تمام صوبائی محکموں کے لیے دو سو اڑتیس ارب روپے مختصتے جس میں سے اکیانوے ارب روپے استعمال ہوئے اب چٹان صاحب کیا آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ یہ بھی ریفلیکشن ہے آپ کی سی ایم کی کیا ایکپیو ہونے کا یا سی ایم کی کامپیٹنٹ ہونے کا کہ ذائب سے بات ہے آپ چیپ ایگزیکٹیو ہیں اگر آپ وہ کارکردگی نہیں دکھائیں گے تو پھر آپ وہ کام جو خود نہیں کر رہے ہوں گے وہ آپ لے کیسے رہوں گے آپ کیوں مسکر آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیجی آپ لوگ غلط انداز لگا رہے ہیں کس کے بارے ہیں کہ کیسے منسٹر ہونا چاہیے اور کس طرح کا چیپ منسٹر ہونا چاہیے جناب محترم عمران نیازی صاحب کو کوئی اس طرح کا چیپ منسٹر نہیں چاہیے تاکہ وہ بہت سارا کام کرے اور لوگوں کے مسائل حل کرے اور وہ ایکٹیو ہو اور وہ اپنے پورا طاقت اپنے پاس رکھی شباشی صاحب جیسا نہیں چاہیے تاکہ نہیں چاہیے تاکہ کیونکہ پنجاب میں چار پانچ گروپ تھے اور اب بھی ہے اور ہر ایک اپنے جگہ پہ وزیر آلہ ہے گورنر صاحب جو ہے وہ بھی وزیر آلہ ہے چودری پرویز اللہی صاحب بھی وزیر آلہ ہے جانگل ترین صاحب بھی وزیر آلہ ہے علیم خان صاحب بھی وزیر آلہ ہے شام مدقریشی صاحب بھی وزیر آلہ ہے اس میں ایسا چیپ منسٹر پہ سارے مطابق نہیں ہو سکتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں افتیارات ہو وہ کام کا بندہ ہو اس کو ایسی چیپ منسٹر چاہیے تاکہ بنیگالہ سے اس کو جیسا اشارہ ملے بیٹی تو وہ بیٹ جائے اٹھی تو اٹھ جائے میرے خیال میں اس سے زیادہ مناسب جی یعنی بیکس کے لگانے والا ایک سووی کا چیپ منسٹر ہے میں اس آلپاز میں نہیں کہہ رہا ہوں بہرحال وہ چیپ منسٹر ہے اس حردے کا عامی عزت ہے لیکن جناب امران نیزی صاحب کو ایسا چیپ منسٹر چاہیے تھا جس کا ریموٹ کنٹرول یہاں پہ ہو بنیگالہ میں کیونکہ کے پی کے میں جو تا چیپ منسٹر پر ویس خٹک جس کو اس بار نہیں لگایا وہاں پہ بھی اس طرح کا بندہ لگایا کہ ریموٹ کنٹرول کا بٹن ادھر سے دبایا جائے بنیگالہ سے تو وہ حکم کے تعمیل کرے میں بس ختم کر رہا ہوں صرف ایک منٹ کا تائم مجھے دے دیں تو اس کو اس طرح کا چیپ منسٹر چاہیے تھا اور دونوں صوبے میں انہوں نے اس طرح کی چیپ منسٹر لگائے ہیں اس کا کوئی گروپ بھی نہیں تھا کسی کے گروپ میں بھی نہیں تھا کیونکہ قریب قریبی کی پرفارمنس ان کی دیلیور وہ کوئی بیٹر نہیں تھا پرفارمنس وہی تھا پرفارمنس اس کا وہی ہونا چاہیے کہ بنیگالہ سے اس کو جو حکم ملے وہ اس کے لئے آئین ہو اس کے لئے قانون ہو اس کے لئے کہ وہ سمجھی بھی نہیں کہ میں چیپ منسٹر اور یہ بیچارہ سمجھتا بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جانگیر ترین کے ہاتھ میں جتنی اختیارات ہے وہ چیپ منسٹر کے ہاتھ میں پنجاب میں نہیں ہے علیم خان کے ہاتھ میں جتنے استعارات ہیں یہ تو صرف نام کا بس کرشی پہ بٹھا دیا ہے ایدھر بھی ہے اور کے پی کے میں بھی وہاں بھی جب منسٹر ہے وہ بھی جب منسٹر کا مجھے افتراہ میں لیکن وہ بھی مجھے افتراہ ہے ذرا اس کا کردگی پہ آپ ضرور اپنے خیالات کا اظہار کی دے گا مختصر سے بریک لیتے ہیں اور بریک پہ جو کا کردگی ریپورٹ جاری ہوئی ہے اس پہ بھی دوکسر آپ سے پوچھ لیں گے لیکن اس کے ساتھ شاہر محمود قریشی صاحب کن قوتوں کی طرح اور کن فیصلہ کو قوتوں کی طرح اشارہ کر رہے تھے اس پہ بھی ذرا جواب لے لیے جنرزی پروگرامک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب آپ شہباز شریف صاحب اور عثمان بزار صاحب کا معازنہ کرنے کو تو آپ تیار نہیں ہیں یہ آپ کے لئے بہت بڑا انتحان ہے لیکن یہ جو کار کردگی ریپورٹ ہے پنجاب کی جو کہ جاری کی گئی ہے اور جس میں بتایا گیا کہ بیس سے زائد وزارتوں کی کار کردگی غیر تسلی بخش ہے اس کے ذمہ دار بھی عثمان بزار صاحب نہیں ہے بلکل نہیں بات سمپل میں یہ ہے کہ ایک ریالسٹک بندہ ہو اور جو اپنی جو انیلیسز جو کر رہے ہیں لوگ ان کو کہے کہ آپ ہر منسٹری کی مجھے ریپورٹ دو اور یہ پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے اور اپنے منسٹروں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ کار کردگی اس کی ہے اتنا پرسنٹیج اس کی ہے یہ اچھی چیزیں ہیں اب آ جائیں اس چیز کے اوپر دیکھیں میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ان سترہ آٹھارہ سالوں میں مختلف گورنمنٹس دیکھی ہے لوگ جو بھی آتے ہیں وہ پہلے تو چیز یہ کہ میاں صاحب بھی جب آیا دوہزار تیرہ میں کہا کہ چھے مینے کی میں پرفارمنٹس دیکھوں گا اور چھے مینے کے بعد دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں کچھ نہیں کیا پرفارمنٹس کے اوپر نہیں گئے آج میں خان صاحب کو بھی یہ کہتا ہوں کہ پرفارمنٹس کی بات کرتے ہیں کہ میں نے پرفارمنٹس کا انیلیسس کیا بہت ساری وزارت میں تھی جو پر جس کی پرفارمنٹس نہیں تھی ایکشن لینا چاہیے نہیں تو اگر ایکشن نہیں ہوا تو پھر ماضی اور اس میں فرق نہیں پڑے گا ایک چیز یہ اب جیسے انہوں نے بتایا کہ ان اب لوگ سفر کرتے ہیں اگر وزارتوں کی پرفارمنٹس صحیح نہیں ہوتی چیف منسٹر نے یہ ریپورٹ ایک پبلیسائز کر دی کہ یہ ریپورٹ بھی پبلیسائز ہو گئی اور یہ ریپورٹ آگئی کہ ان ان منسٹروں کے اندر لازمی عوام کے مسئلے مسائل وہاں پر کافت ہو گئی عوام کو اس سے زیادہ یہ ہوگا کہ جن وزارتوں کی پرفارمنٹس نہیں ہیں ان کے اگنس ایکشن کی ہوگا اور اگر ایکشن کی ایکسپیکٹیشنز ہونے لگی تو سب سے پہلے ایکشن تو اس مال مزدار پر ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو سانہ سائیوال آپ بھول رہے ہیں مجھے ہمیں تو بہت اچھی طرح سے یاد ہے آپ ہر چیز کا سب سے بڑھ کر یہ کہ سانہ سائیوال کے ڈاکٹر صاحب جو لواقین ہیں ان پہ بھی پریشر بلڈ ہو رہا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تحفظ دیں ہم پہ دباؤ بڑھ رہا ہے ہمیں تحقیقات سے پیچھے اٹھائے جا رہا ہے پلس جو اینی شاہدین تھے جو جو گوان تھے ان کے بیانات ریکارڈ کرنے میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اس پر بھی ابھی تک ہمیں پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے اور عثمان بزدار صاحب کی طرف سے خاموشی دکھائی دے رہی ہے یہ ایک بہت بڑا سوالی اچھان ہے اور ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے پی ٹی آئی کے لئے سانہ سائیوال کی جو بات کی میں نے اس کے اوپر کالم لکھا کہ انصداد دہشتگردی کے نام پہ اوپر دہشتگردی یہ جو چیز ہوئی ہے جس قسم کو میس سینڈل کیا گیا اور میں نے اپنی پالیمنی پارٹی کے اندر بھی کہا جس طریقے سے ہمارے وزراء نے بھی جس طریقے کی اسٹیڈمنٹ کی جو اسٹیڈمنٹ دی وہ غلط تھی سر ایکشن کیا ہوا میں نے سنا عمران خان صاحب نے بھی بڑا برا معنی انہوں نے بھی غیر تسلیب قرار دیا وزراء کی بولنے پہ بیان بازی پہ نراز بھی ہوئے ایکشن کیا ہوا سر ایکشن دیکھیں جی آئی ٹی کی تین دنوں میں ایک پرائمری رپورٹ آنا ان آفیس روں کے خلاف کیس داخل ہونا ماضی میں یہ چیزیں نہیں ملتی مگر میں آج آپ کو کہہ دوں کہ آج ہی میں آپ کو ڈیسیشن سنا دیتا ہوں اتنا تو ابھی اتنی تبدیلی نہیں آئی ہے مگر تبدیلی ضرور آئی ہے کہ تین دن کے اندر جی آئی ٹی ایک پرائمری رپورٹ دیتی ہے اور اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے میں ایک بات جانتا ہی عمران خان صاحب شروع سے اب تک جب بات کرتے تھے جزا سزا جزا سزا جہاں جزا سزا کا عمل نہیں ہوگا وہاں پر کارکردگی نہیں ہوگی میں مانتا ہوں یہاں پہ بھی یہ بھی ہمارا امکان ہے اور جہاں پہ جو ہم نے پبلسائز کیا ہے منسٹروں کی کارکردگی کے اوپر میں مانتا ہوں یہ جن لوگوں کی اور یہ مجھے بھی علم میں ہے کہ ان منسٹروں کے اندر صحیح کام جہاں پہ نہیں ہوا ہے ان کو فارغ کرنا چاہیے کرنا چاہیے نا نہیں ہوگا نام اگر اگر ہم نے نہیں کیا جزا سزا کا عمل رکا ہوا ہے پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی تھی پہلے بھی آپ منسٹروں کے اوپر جائے نا پہلے نہیں ہمیں نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں میں نئے پاکستان اگر ہمیں پانا پاکستان قابل خبول تھا میں یہی چرا ہوں اگر ہم نے نہیں کی اگر ہم نے نہیں کی تو ماضی اور آج میں فرق نہیں نظر آئے گا اگر آج ہمیں نئے پاکستان کی طرف جانا ہے تو ہمیں ان ناہل منسٹروں کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے ان کو فارغ کرنا چاہیے میری کوئی نام سنے دکٹر رمیش کمار صاحب کی ضرور سن لیں اگر آج میں فرق نہیں پڑے گا میں آج سے سوال اس لئے کر رہی ہوں صدیقہ الفاروخ صاحب کو چھوڑ کے کیونکہ وہ پہلے آپ کی پارٹی میں تھے آپ ان کو بڑی اکی طرح سے جانتے ہیں شاہ محمد صورت صاحب کی بات تو وہ ان کی پارٹی میں تھے نا بڑے منجھے میں سیاست آنے بڑے نپا طلا بیان دیتے ہیں یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے یہ کوئی سوچ سمجھ کے دیا ہے کسی خاص سٹیٹ آف مائن میں دیا ہے کسی کو میسج دیا ہے یا روانی میں کہہ گئے جو انہوں نے کہا کہ فیصلہ کن قوتن کے لیے نہ اب نواشی صاحب کو ان کے چاہیے نہ وہ زرداری صاحب کو باننے کے لیے پیار دیکھیں جی جو شاہ محمد قریش صاحب ہے وہ اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا ہے جس طرح کی دوسرے منسٹروں کے ہم دیکھتے ہیں یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں جو چوہان صاحب دیتے ہیں یا پواکس چودری صاحب دیتے ہیں وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ان سے اپنے جو لوگ ہے وہ بھی ناراض ہے جو کولیشن ہے وہ بھی ناراض ہے ان کے اپنی پارٹی کے اندر بھی بہت سارے لوگ میں نے ایک بار کہا تھا آپ سے کہ بارہ لوگوں کے تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہر حد تک وہ ناراض ہے اور وہ اپنے ناراضی کے اظہار کیلئے اور آپ کے جسار میں بیٹھیں کہ کب وہ آپ کی پارٹی جوین کر لیں کب آپ ان کو توڑ دیں وہ ہر حد تک راضی ہے ایسی لوگوں کو یہ لوگ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مختدر قوتیں ہمارے ساتھ ہے اس لئے ہماری حکومت کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہ نقصان دے نہیں آپ کو لگتا ہے ان کی اپنی پارٹی کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ نقصان دے ہی اس لئے نہیں ہے اور یہ پہلے بار نہیں ہوا اس سے پہلے جناب محترم عمران نیازی صاحب نے تو کل کے بیان دیا کہ آرمی ہمارے پیٹی آئی کے منشور کے ساتھ کریے ہمارا تو وقع یہ تھا آپ ان کے بیان یاد ہے ڈی جی آئی اس پی آر کا بھی کہ ہم حکومت کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ کڑے لیکن کسی پارٹی کے منشور کے ساتھ نہیں کڑے لیکن ڈی جی آئی اس پی آر سے ایک پرائس کانپرنس میں ایک صاحب ہی نہیں جو پوچھ لیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو دو تین بار سنا وہ بیان اور آج ابھی پرائس کانپرنس آنے سے پہلے ایک بار نہیں بانا لیکن اس میں مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی مطلب ہے کہ اگر آپ کو یہ بات نظر نہیں آئی جو جناب محترم عمران نیازی صاحب نے کہی تھی تو پھر آپ خود سمجھا کریں ابھی انہوں نے یہ بیان دیا کہ مقتدر قوت ہے کسی اور کی طرف تو اشارہ نہیں ہے تو بچی بھی سمجھتے اگر آپ آئی با اشارہ کریں پیسلا کون قوت ہے تو وہ یہ نا اور تو کوئی نہیں ہے اسمول کوئی آئیستیا ڈی ایشکیو فالج کون ملیٹیسٹا بیو اس کو آپ کہے سکتے اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ کہ بیروکریسی اور آرمی کا جو بیروکریسی وہ دونوں اس میں آپ شمار کر سکتے ہیں وہ جس کی نیترین بجانی تھی زرداری صاحب نے وہ دیکھیں جی آپ بیز کسی اور طرف سے لے جائیں گے اس نے صرف زرداری صاحب نے نہیں کہا تھا بہت سارے لوگوں نے بودھ کچھ کہا ہے پھر مجھے بھی یاد آئیں گے پھر مجھے بھی یاد آ جائیں گے بہت سارے باتیں تو میں سمجھتا ہوں یہ میرا ذات ہی رائے کہ شاہ محمد خوریشی صاحب اس کے جو لوگ بکرنے والے ہیں جو ناراض لوگ ہیں تو ان کو میسج دے رہے تھے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کریں ایک چیز میں وہ ذرا کے کار کر دے گی پھر صرف دو لفظ آپ نے پنجاب کے وہ ذرا کے کار کر دے گی تو پی ٹی آئی میں کار کر دے گی کا بنیاد کیا ہے جو جتنا زیادہ گالی دے سکتے پوزیشن کو وہ یہ کار کر دے گی سب سے اچھی کار کر دے گی ابھی تو اس پر بات رمیش کو گالیاں نہیں آتی آپ بھی اتنا سیریس لے رہے ہیں شاہ محمد خوریشی صاحب کے سٹیٹمنٹ کو اور جو انہوں نے پس منظر اس کا بیان کیا ہے اپنے زیادہ چٹان سے آپ ان سے اگری ہیں کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو جو پارٹی سے نکلنا چاہ رہے تھے ان کو میسج دیا ہے انہوں نے خاموچی سے بھی تو دے دیتے وارٹسیف گروپ نے دے دیتے میں اس معاملے کو نہائیت سنجیدگی سے لیتا ہوں اور ان کے اس بیان سے ایک تو یہ بات چونکہ وہ ایک ذمہ دار آدمی ہیں وزیر خارجہ بھی ہیں پارٹی کے وہ سینئر نائب صدر بھی ہیں ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کو بھی فیصلہ کن قوتوں نے ہی بٹھایا ہوا ہے انہیں یہ لوگ منظور نہیں ہیں اور جب یہ منظور نہیں ہے یہ آپ کی انٹرپیٹیشن ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منظور نہیں ہے تو معاملہ ہے یعنی فیصلہ کرنے والے فیصلہ کن قوتیں دوز ہو ٹیک ڈسیشن اینڈ دوز ہو ہیو پاور ٹو ٹیک ڈسیشن تو مطلب تو ہوئی ہو گیا نا کون ہے ان کا مطلب ہے ہم تو نہیں ہیں انہیں انہوں نے واضح کہا ہے نا جب وہ کلپ چلا سکتے اب میں اب میں عرض کر رہا ہوں انہوں نے کہا ہے ان کو پی ٹی ایک علاوہ کوئی نظر نہیں آتا اور ہوں سکتے آگے بھی نہ آئے ایسی کچھ کا ہے میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ان کو نہیں نظر آ رہا یعنی وہ یہ جیسے آپ بعض لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ون پارٹی رول کی بات ہو رہی ہے اور وہ پارٹی کون بنا رہا ہے اس سے پہلے کس نے ایک پارٹی یہاں کنگز پارٹی بنائی تھی قائد اعظم لیگ کس نے بنائی تھی اب پیچھے بیٹھ کے کون کر رہا ہے تو وہ یہ بہت سی باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ پیغام پوری دنیا میں اچھا نہیں جا رہا ہے یہ غلط جا رہا ہے یہ سمجھداری کا وہ سمجھتے ہیں مزارہ کر رہے ہیں وہ تو تیس برباد کر رہے ہیں میں یہی پوچھوئی تھی کہ یہ تو ان کی اپنی پارٹی کے لئے نقصہ بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں جن کو یہ کہتے ہیں ایک لمحہ جی کہ جناب وہ کہتے ہیں جی ہمارے باس آپ ہیں مقابلے میں ان کے وزیر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں فیزلہ کو ان کو ہوتے ہیں جو ہیں وہ ان کو نہیں مان رہے ہیں وہ ان کا سیلیکشن ہے اس سے پیچھا ایک کا نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن ان پیسہ لکن قوت ان کو ضرور نقصان ہوگا ان کو نقصان ہوگا تو پھر وہ اس کی تردیب بھی کریں گے مختصر سے بریک لوں گی لیکن وہ پیرا کلپ سن لیجے گا ذرا آپ بھی غور سے سن لیجے گا ڈاکٹر صاحب کیونکہ اس کے بعد آپ نے اس کی جواب دینے کی کوشش تو کم از کم کرنی ہے سنیے گذر اکھلپ اور ایک بریک فیصلہ کن قوتوں کو نہ قبول زرداری نہ قبول نواز شریف تو پھر تو اس کا مطلب ہے یہ جو سیلیکٹر وزیر آزم کال کرتے ہیں یہ جو سیلیکٹر وزیر آزم کال کرتے ہیں تو آپ ان کو انڈوس کر رہے ہیں ان کے ان الزامات کو پہلی چیز تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول تو پوری دنیا میں رہتا ہے پاکستان کی صرف آپ بات نہیں کریں آپ کہیں کہ ایم آئی سکس کا رول نہیں ہے مگر ان کا رول کبھی بھی سیاست کے اندر نہیں رہتا ایم آئی سکس ہو چاہے اپنا سی آئی ہو چاہے پہنٹا گون ہو وہ ان کی فارن پالیسی کے اوپر رہتا ہے آج شامون قریشی صاحب نے جو ایک فارن منسٹری کے ساتھ وہ جو باتیں سن سن کے اس وقت سے ان کے ذہن میں وہ فیصلہ کن فیصلہ کن وہ فارن پالیسی کے حوالے سے انہوں نے اس کو آپ سلپ آف سلپ آف مگر انہوں نے یونیورسٹری میں یونیورسٹری میں جو آئینا فارن پالیسی پڑھائی جائے تردید کر دیتے تردید کر دیتے تیم دن ہو گیا میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں جو وہ شامون قریشی کو کہنی چاہیے نہیں جو آپ نے جو بات کی انسیڈ بجانے والی نہیں آسس صاحب کو کہنی چاہیے تھی اور نہیں ابھی صدیق الفاروق صاحب نے کہا کہ خان صاحب وہ کہتا ہے خان صاحب چیف ایکزٹو ہے کہ باجوا صاحب مطلب جس طریقے سے نام لے کے صدیق الفاروق نے کہا وہ بھی نہیں کہنا چاہیے یہ ساری چیزیں جو نا وہ غلط ہے میں سمجھتا ہوں ہم پولیٹیکل لیڈر ہیں پولیٹیکل لوگ ہیں پولیٹکس کے حوالے سے بات کریں پولیٹیکس کے حوالے سے کبھی جوڑی سریزوں بیچ میں رکھیں سنیں پی ٹی آئی قبول ہے اور آگے بھی ہوگی شاید آگے بھی ہوگی نظرداری قبول ہے ننوازشتوں کے اس حد تک روح ایسی چیز ان کا ان چیزوں میں رول نہیں ہے اور شامن قریشی صاحب کی طرف سے تردیر کیوں نہیں آئے کہ میں غلطی سے بہت کیا میں شامن قریشی صاحب کی طرف سے تردیر کرتا ہوں نہ نہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ کو قبول ہے ان کی تردیر آپ کو قبول ہے ان کی تردیر کچھ قبول ہے ان سے پوچھ لے کہ اپنی دل پہ ہاتھ رکھئے یار آپ سے ایسے توقع نہیں کی جا سکتی ہے جس طرح کہ آپ کہہ رہی ہے انہوں نے بالکل کل کے بات کی ہیں اور یہ بہت بار بار یہ کوشش کیا گیا ہے لیکن ہر بار نہ تھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو بات کیے تو پھر آپ بھی ان سے اگر وہ جنوبی پنجاب اگر وہ جنوبی پنجاب میں بیٹھ کے سرائیکی زبان میں اپنے لوگوں میں یہ بات کر رہے ہیں تو کیا وہ جنوبی پنجاب کی سیاست کے لیے فیصلہ کو ان قوتوں کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے کیا ہے ہے یہ ساری جو کچھ انہوں نے کہا ہے یہ بات غلط ہے ملکی مفاد کے لیے بھی پارٹی کے لیے بھی اور ان مختدر قوتوں کے لیے بھی تو پھر چاہیے نا شاہمیون سویشی صاحب کو کہ وہ آئیں اس کو کلیر کریں کس پرائے میں یہ بات کی ہے کس کانٹیکس میں یہ بات کی ہے وہ تو نہیں کرے گا نہ انہوں نے کیا لیکن یہ جو ہمارا اس پی آر کا ادارہ ہے جو بات بات پر ٹویٹ کرتے ہیں اگر وہ سمجھتے کہ اس ادارے کو نقصان ہوگا تو ان کو بھی اس چیز کا تردید کرنا چاہیے اگر میڈیا کے حد پر نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر وہ تفیر کریں گے تو وہ تو مان رہے کہ وہ فیصلہ کن قوت ہے انہوں نے نام توڑی لیا یہ تو ہمارے اس پی آر کے بھی پر جلتے ہیں اگر وہ نام نہیں بھی لے تو کیا لوگ ان کو نہیں پتہ چلتا ہے کون سے ایسا بند ہوگا جو اس نے کہا ہے کہ یہ اشارہ کس طرف پر ایک اور کی بارہا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ این آر این آر این آر این آر این آر این آر ہونا ہے نہیں ہونا ہے کوئی مانگ رہا ہے کسی کے پاس دیکھ کسی کو دینا ہے کسی سے لینا ہے کسی کے پاس اختیار ہے یا وہی فیصلہ کون قوتوں کے پاس اختیار ہے یہ این آر او کی جب باز کشکالوں سے جائی نہیں رہی یہ کبھی رکے گی یا وہیں رکے گی جب این آر او ہوگا وہ ہے نہیں ہے پہلی پہلی چیز تو یہ کہ این آر او والا وقت گیا اس وقت کیس ہے کوئی مانگ بھی نہیں رہا اس وقت کیس ہے نیب کے اندر چاہے جی آئی ٹی بھی کیس جو اب وہ چلی گئی ہے نیب کے اندر یہ بھی اس کا جی آئی ٹی کا نیب کیا پی پی انزاداری صاحب کی بات کر رہے ہیں نیب کے اندر پلی بارگیننگ ہے کوئی پلی بارگیننگ وہاں پہ اگر نیب کے اندر ہو جائے تو ہو سکتی ہے پلی بارگیننگ یعنی اگر آپ نے کھربوں لوٹ لیے ہیں کھار یہ ہے تو آپ دو کروڑ چاہتے ہیں پلی بارگیننگ تو یہی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ اس چیز کو سمجھے یہ بڑی بارگیننگ کی بات کر رہے ہیں یعنی اگر آپ نے کھربوں کھاری ہیں تو آپ چند کروڑ تے کی جان چوڑھا لیں ان کی تو سننے میں نے سن لیا نا یہ انعرو نہیں ہے جو انعرو ہے ہم تو چیخ چیخ کی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ انعرو نہیں دے سکتے انعرو دینا آپ لوگوں کا کام نہیں ہے مگر اگر ایک پیس کہیں تو کیوں نہیں دیتا لیکن کس نے انعرو مانگا ہے یہ ان سے پوچھے اور یہ نام بتائے لیکن انعرو لوگوں کو مل گیا علیمہ خان صاحبہ کو انعرو ملا ان کے جو لوگوں پر پرنس این کو انعرو ملا اور ابھی عمران خان صاحب نے کہا تو پی ایمیل ام کو تو خوش ہونا جائی آپ کی امیسی سکی مکری کامیاب رہی ایمیل ام پلی بارگننگ میں کہہ جارا ہوں آج کے پروگرام میں صرف یہ نہیں ہوا علیمہ خان کی صرف وہ جایدادی نہیں ہے جس پہ انہوں نے جرمان بروائی یا انہوں نے سکیم سے پائدہ اٹھائی سکیم کے بارے میں جو عمران نیازی کا تقریر ہے وہ بھی سنائی امنیسی کے بارے میں بھی سنائی ایمیل ام کو تنگ بھی نہ کرے وہ بھی سن لیے امنیسٹری کے علاوہ بین کی جائیدادی اس کے لنڈن والی جو جائیدادی ہیں یہ باقی ملکوں ممالک میں جو جائیدادی امریکہ میں ہیں وہ نہیں ہے اس چیز میں تو علیمہ خان صاحب کو ملا جنگیر ترین کو ملا علیم خان کو ملا زبید جلال کو ملا انہوں نے بہت ساری لوگوں کو ملا لیکن اپوزیشن کو نہیں تو اب اپوزیشن کی باری ہے نا سر جی تو یہ نام بتائی کس نے ہم نے تو نہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم نے نہیں آپ بھی کہتے ہیں ہم نے نہیں مگر وہ اشارہ دیئے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نارو ملے گا تو پلی بارگین سے ملے گا اور پلی بارگین میں کیا ہوتا ہے کربو کھانے کے بعد کرو وہ جز بندے نے نارو کا کہا تھا کہ مجھ سے درخواست کیا ہے کہ نارو دے دے وہ جن کے کچھ اور مانگا ہے وہ یہ سمجھا ہے صدیق الفارق صاحب صدیق الفارق صاحب پلی بارگین ہو جائے گا تو پھر اسی کو آپ نارو کا نام دے دے ضروری توڑی ایک ریٹن ایگریمنٹ ہو یہ تو قانون اجازت دیتا ہے دیکھیں میں آپ سے پھر پلی بارگین ہمارا کوئی بندہ نہیں کرے گا کیوں صاحب آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ماذر کے ساتھ میری گزارش سن لے جب ہو جائے پھر بار کرے نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان مقدمات میں کچھ نہیں ہے دیکھیں یہ جو ایک میں میاں صاحب کو سزا دے کے جیل بھیجا ایک میں کہا جی کہ وہ ہمیں سیٹسفائی نہیں کر سکے اس میں انہوں نے ختم کر دیا مقدمات اور ایک میں بارے ثبوت نواز شریف صاحب پر ڈال دیا اور یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے اس سے متصادم ہے معاملہ ہی کچھ نہیں ہے یہ تو ایک چالاکی ہو رہی ہے اور یہ چالاکی جو بھی یہ کر رہے ہیں یہ مقدمات جنہوں نے بنایا ہے یہ جنہوں نے جے آئی ٹی بنائی ہے سارا کچھ کیا یہ وہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ نہیں سپریم کورٹ جو ایک دو ججوں تھے سپریم کورٹ میں جو ایک کا دو جج تھے وہ چلے گئے ہیں آپ ان میں سے اچھا آپ کو اب بول سکتے ہیں وہ چلے گئے ہیں ایک نہیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا میں ابھی نہیں یہ مجھے ذرا کہنے سے بات میں اس وقت بھی کہتا تھا میں نے آج سے تین سال پہلے یہ بات جب میں ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کا چیئرمین تھا اس وقت بھی میں نے کی کہ بھائی نواز شریف کو بائی حکر بائی کروک نکالنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کے بعد یہ زرداری ساتھ پانائیں گے میں نے کہا نا کچھ بھی نہیں کیا وہ وزیراعظم تھے اس وقت لازٹ کمیٹ یہ ہے کہ دونوں پارٹیز کے دونوں جو بڑے لیڈر ہیں ہو سکتا ہے پلی بارگیننگ کے تھرو کیوں ایک مرتبہ جب پلی بارگیننگ کے تھرو ہو جاتے ہیں تو وہ سیاست کو علویدہ کہہ دیتے ہیں مگر وہ ان جیلوں اور ان ساری چیزوں سے سری ہو جاتے ہیں وہ سکتا ہے ایسی کوئی چیز ہو جائے ایسی کوئی چیز ہو جائے جب ہور جائے جسے پارٹیاں رہے ہیں جسے ان کے بچے سیاست کریں یا چھوٹے بھائی سیاست کریں یہ چیزیں ہوتے ہیں ہر پارٹی سے منس ون ہو جائے یہ ایک جملہ یہ ایک جملہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے کہتا ہوں قطعا میری پارٹی کا کوئی لیڈر نواز شریف صاحب ہو یا سباز شریف صاحب ہو نہ ملک سے کسی شرط پر باہر جائیں گے نہ کوئی این آروں نام کی چیز ہوگی میں کہہ رہا ہم ہم کرتے ہیں سر جی پہلے بھی گئے ماضی کو چھوڑ دیجئے ابھی وہ جنمن پر آئے ہیں لیٹی کو لیٹی آئے ہیں ہم کرتے ہیں پیر زبادہ علی شاہب یا رسی سال جیل کیوں کرتے اٹھارہ سال عدارتوں نے کیوں لڑتے ہاتھ کنگن کو آرتی کیا پڑھ لیٹی کو پھار رکھ لیا میری باپ یہ ناروح والے آخر نے یہ ناروح در بدر بھٹھو پروگرام سے اجازہ دیجئے گا خنزادہ چطان صاحب آپ کا بھی صدیق الفاروس صاحب ڈاکٹر رمیش صاحب پروگرام کو ہم یہی پہ کنکلوڈ کریں گے صرف اس بات کے ساتھ کہ جو بات ڈاکٹر رمیش نے کیا ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس میں سچائی ہے یا سچائی نہیں جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے ہمیں اس سے کوئی عوام کو مطلب نہیں ہے کون کتنے سال جیل میں ہے انٹرسٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ملک سے پیسہ ہوا لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ واپس آنا چاہیے وہ واپس آرہا ہے اور پھر آپ جیل میں ہیں یا نہیں ہے یہ اتنا میٹر نہیں کرتا پروگرام سے نادے میں سے کوئی جاہز نہیں ہے موسیقی موسیقی